بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیرے سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے ہم نے بنایا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کا آلو اور مٹر کا ساراں جو کے نیو جو کچن میں آتے ہیں لوگ جو منز کے بچیاں ہیں آج کل کی جنہیں کی بلکل سٹارٹ میں کچن میں آتی ہیں اور کوکنگ سیکھتی ہیں ان کے لئے جو ہے وہ بیسیک اور آسان طریقہ جو ہے وہ میں نے اپنایا ہے سب سے پہلے ہم نے سبزیں وغیرہ ساری ریڈی کر کے رکھ لی اور اس کے بعد لہسن کو تھوڑا سا فرائی کیا ہلکا براؤن ہونے تک پھر پیاز کیا ہم نے فرائی پیاز کے بعد اس میں جو ہے وہ ٹیماتر ہم نے جو ہے وہ چاپ کی ہوئے ایڈ کر دی تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد جو ہے نمک میرچھل دی اور ثابت گرم مسالہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ تھوڑ سا پانی ایڈ کر کے اچھے سے بھونیں گے تاکہ جو ہے وہ مسالے وغیرہ جو ہے وہ اچھے سے بھون جائیں اور اس میں جو ہے وہ جب پانی اور جو ہے وہ میں اس کے پانی پک جائے گا اچھے سے جو ہم نے ڈالا تھا اور مسالے وغیرہ بھون جائیں گے تو اس میں جو ہے ہم لوگ مٹر ایڈ کر دیں گے مٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ ہری مچ پساتی ایڈ کر دیں گے اور جو ہے اس کو اچھے سے بھونیں گے اور تاکہ جو ہے اس کی ہیک وغیرہ جو ہوتی ہیں مٹر کی ن وہ اچھے سے ختم ہو جائے دو سے تین منٹ ہم نے مٹر بھوننے کے بعد اس میں آلو ایڈ کر دیئے آلو کو اچھے سے بھونیں گے جب اچھے سے آلو جو ہے وہ بھون جائیں گے تو اس میں جو ہے ہم پانی ایڈ کر دیں گے اور خیال رہی یہ رکھنا ہے کہ جب بھون رہے ہوں تو اس میں جو ہے وہ پانی بلکہ خوشک ہو جائے جب پانی ڈالنے سے پہلے اس میں ہم نے جو ہے وہ شوربہ بنانا ہے شوربہ کے لیے اچھا خاصا پانی میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ آلو جو ہے اور مٹر جو ہے اس میں اچھے سے گل جائیں بیچ بیچ میں ہم لوگ چیک کرتے رہیں گے چمچ چلاتے رہیں گے اور جو ہے وہ جب سالن بالکل ریڈی ہو جائے گا اور جتنا میں شوربہ چاہیے آلو اور مٹر جب گل جائیں گے تو اتنا ہم اس کے بعد جو ہے وہ گرم مسالہ پیسا ہوا کوٹا ہوا گرم مسالہ میں ایک سٹو گرم مسالے ہوتے ہیں سارے وہ ایڈ کریں گے اور تھوڑے دیر کے لیے اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ گرم مسالے کے خوشبو اس میں جو ہے وہ ایڈ ہو جائے سالن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا اور آسان ریسپی بن کے ریڈی ہوئی ہے ہماری سالن کی اور جو ہے نا کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو لازمی لازمی سبسکرائب کریں آپ کو یہ پسند آئی ہے اگر تو اسے لائک کریں زیادہ زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو ہے کہ کومنٹ لازمی کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اور ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اور اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیار رکھئے گلہ میرا تھوڑا سا خراب ہے بولا صحیح سے نہیں جا رہا ہے دو تین دن سے میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کی اسی وجہ سے بہت زیادہ گلے میں پین تھا بولا نہیں جا رہا تھا تو جو ہے میں نے آج سوچا کہ کچھ بہتر ہے طبیعت تو میں جو ہے وہ ایک آدھی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی دوں تو ہماری حافظائی کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں سے اور جو ہے کہ لائک لازمی کیجئے اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی لازمی ہم نے جو ہے وہ دھنیا جو ہرا دھنیا ہے اس سے اور گاجر جو ہے وہ قدو کا شکر کر رکھی ہوئی تھی اس سے جو ہے وہ گانش کیا ہے اور جو ہے مزیدار سی ہماری جی یہ ریسپی ہے یعنی کہ جو آلو اور مٹر کا سلانتہ ورڈی ہو چکا ہے آپ اسے نان کے ساتھ یا کسی بھی یعنی کہ روٹی سیمپل پراتھا یا کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ کائیں گے ابلے ہوئی چاولوں کے ساتھ دکھائیں گے تو بہت زیادہ مزیدہ لگے گئی